اسلام علیکم ویورز ویلکم تو مائی چینل ویورز آج میں آپ کو پین ٹراؤزر لیڈیز پین ٹراؤزر کی کا ڈراف بنانا بتاؤں گی سب سے پہلے ہم اس کا ڈراف بنائیں گے ڈراف کا کیا فائدہ ہوتا ہے ڈراف رنگ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ ڈرافٹ اور پیٹرن کاٹ کے رکھ لیتے ہیں جب آپ کو اسی ناپ کا دوبارہ سلائی کرنا ہو تو آپ کو ناپ بار بار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کا ٹائم بھی پڑھ جاتا ہے اور کام بھی جلدی ہو جاتا ہے ہم ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اوپر سے ہم لوگ اس کا تین تین اچ آپ اوپر سے چھوڑ دیں ٹیک ہے تین اچ پہ آپ نشان لگا لیں اور اس کے بعد اس کا کیا کریں آپ سیڈی لائنس سے لگا لیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ دو انچ ہم نے نیفے کے لیے سب سے پہلے ہم نیفے کے لیے دو انچ نشان لگا لیتے ہیں یہ میں آپ کو سادہ ٹراؤزر کی گرافٹنگ بتا رہی ہوں جو جس میں لاسٹک ڈالا جاتا ہے ٹیک ہے یہ ہمارا نیفہ ہوگا ہے دو انچ کا اس کے بعد ہم اس کی ٹوٹل لمبائی لے لیتے ہیں ٹوٹل لمبائی ہماری کتنی ہے نیفے سے آپ نے نیچے لینا ہے کیونکہ یہ ہمارا یہاں سے تیار ہے یہ نیفہ موڑ جائے گا اس وجہ سے ہم نے یہاں سے اس کو لینا ہے یہاں سے اس کی ہم لوگوں نے چھتیس انچ ہم نے اس کی میر رکھ لینا ہے چھتیس انچ پہ ہم نے نشان لگا لینا ہے یہ دیکھیں یہاں سے چھتیس اور یہاں سے چھتیس آپ نے کیا کرنا ہے لائن لگا لینا ہے چھتیس اب چھتیس کی لائن لگا کے چھتیس سے نیچے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے تین انچ جو ہے اس کا بڑھا کر رکھنا ہے اس لیے بڑھانا ہے نیچے سے پانچہ موڑنے کے لیے ٹھیک ہے پانچے کی فولڈنگ کے لیے ہم نے نیچے سے تین انچ آپ دو بھی رکھ سکتی ہیں لیکن پین ٹراؤزر کی نیچے سے فولڈنگ تین انچ کی ہی خوبصورت آتی ہے اس وجہ سے ہم نے تین انچ اس کو بڑھا کر رکھ لیا اب اس کے بعد ہم کریں گے میجرمنٹ کریں گے اس کی تھائی کے نشان کی یہ جو ڈرافٹنگ ہے ہم لوگ ایک سٹینڈر سائز کی کریں گے سٹینڈر سائز چھتیس انچ کا سٹینڈر سائز ہے تو اس کا ہی ہم لوگ ہپلائن بھی ہم اسی کی ڈراو کریں گے سٹینڈر سائز کی ہپلائن بارہ انچ ہے ٹھیک ہے یہ سادھا آپ کا بنے گا سادھا ٹراؤزر بارہ انچ ہے اب اس کیا کرنا ہے اپنے لائن نے لگا لینا ہے اس کی ٹھیک ہے اب یہ اپنے بارہ بارہ انچ کی کیا کیا ہے لائنز لگا لینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے دیڑھ انچ بڑھا کے لینا ہے ٹھیک ہے ڈیڑھ انچ ہم نے اس کو آگے سے ایسے بڑھا لینا ہے میانی کے لیے یہ ڈیڑھ انچ ٹھیک ہے یہاں پہ اپنائن لگا لیں میانی ہماری بارہ انچ آگئی ہے اور ہپ لائن ہماری بارہ انچ ہے اب ہم کیا کریں گے کہ ہم نے اس سے آگے میانی کی چھڑائی رکھنی ہے میانی کی چھڑائی رکھنے کے لیے ہمیں آگے سے ڈیڑھ انچ چاہیے اس کے لیے ہم اس سے آگے ڈیڑھ انچ میانی کی چھڑائی کہیں گے یہ میانی کی چھڑائی ہے اب کیا کرنا ہے آپ نے آدھ انچ یہاں سے اس کی میانی کی نشان لگا لیں گے اور ہلکا اس کو کرتے کرتے بس ایسے اس کے ساتھ لگا دیں گے جور دیں گے اس کی گلائی تھوڑا باہر باہر سے ہی رکھیں گے بہت زیادہ ہم نے اندر کے طرف سے اس کی گلائی نہیں رکھنی ہے اس کے بعد اب ہم نے ہمارا یہ والی سائٹ ہو گئی ہے یہ جو ہمارا سینٹر ہے یہ جو ہمارا سینٹر ہے چینچ آ جائے گا ہمارا سینٹر ادھر سے بھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس لائن سے ہم نے چینچ پہ نشان لگا لینا ہے بارہ انچ پہ نشان لگا کے ہم نے نشان لگا لینا ہے چینج سے ہم نے ہمارا جو پانچہ ہوگا وہ چینج کا پانچہ ہوگا اس کو کیا کریں گے ہم چینج کا سینٹر کر کے تین انچ ہم نے ادھر نشان لگا لینا ہے اس کے اور تین انچ ہم نے ادھر نشان لگا لینا ہے اسی طریقے سے ہم نے اس نیچے والی لائن پہ بھی جیسے اوپر والی پہ کیا اسی طرح ہم نے نیچے والی پہ بھی نو انچ پہ نشان لگا لینا ہے چینج پہ لگا لینا اور پھر اس طرف تین انچ پہ لگا لینا ہے یعنی کہ چھے انج کا اور تین کا اور ہمارا ہو جائے گا ادھر سے چھے پانچہ چھے انج کا تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کیا کرنا ہے یہ جو ہمارا تین انج کا ہم نے نشان چھے انج کا نشان لگایا ہے اس سے اور یہ جو چھے انج کا نشان ہے اس کو ہم ایکول نائن لگا لیں گے یہ ہماری کریس لائن کہلاتی ہے ٹھیک ہے یہ ہماری کیا کہلاتی ہے کریس لائن کہلاتی ہے کریس لائن اس پہ ہماری کریس بنتی ہے ٹھیک ہے یہ چھے اور یہ چھے پہ اب یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ایسے کر کے نشان لگا لینا ہے اچھا آپ نے کام کرنا ہے کہ یہاں سے بھی چینج کا اس کو برابر کر لینا ہے تاکہ آپ کی جو کریس لائن ہے وہ بلکل سیدھی آئی اب یہاں سے اس کو یہ یہ ہماری کریس لائن بن گئی ہے ٹھیک ہے چینج کا پانچہ ہے ہمارا تین اس سائٹ پہ آ گیا اور تین اس سائٹ پہ آ گیا اسی طرح یہ ہماری ہپ لائن ہماری سینٹر کی اچھے کا اور ہم نے کریس لائن بنا دیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس لائن کو بھی آپ نے اس کے ساتھ سیدھا کر دینا ہے اب جو ہے ہماری اس کی یہ ہماری اس کی ٹراؤزر کی آ جائے گی یہاں سے لائن آ جائے گی فرنٹ کا ہمارا پھر یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنے اس کی مدد سے شیپ پٹی کی مدد سے اب ہم نے اس کی لائن لگا لینی ہے ایسے اچھا شیپ پٹی اوپر جس لوگوں کے پاس نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں وہ کیا کر سکتے ہیں کہ وہ اس کو آہستہ آہستہ اس کے موو کرتے ہوئے یہاں تک لے جائیں گے پینسل کی مدد سے اس کی شیپ بنا لیں گے اور جس کے بعد شیپ پٹی ہے وہ شیپ پٹی کی مدد سے اس کو بنا سکتا ہے شیپ پٹی کو دبا کے رکھیں تاکہ یہ ہل نہ جائے ادھر ادھر ہل لینا آپ نے اس کو ایسے دبا کے شیپ پٹی کے بنا لینا ہے ٹھیک ہے یہ اس در سے ہمارا ہو گیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ یہاں سے ہم نے نشان جو ہمارا تین انچ کا یہ اور تین انچ کا یہ تھا ہمارے پانچے کا اب ہم ادھر سے نشان لگا لیں گے اچھا اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آدھا انچ ہم نے نیچے کی طرف نشان لگانا ہے یہاں سے ہم اس کو کرتے ہوئے لائیں گے ہم نے یہاں آدھا انچ نیچے بھی لانا ہے کیونکہ یہاں سے ہم نے اس کی گلائی کرنی ہوتی ہے اگر ہم اس کو بلکل یہاں پہ اس کے اوپر یہاں رکھ لیں گے یا ہم لوگ یہاں رکھ لیں گے تو کیا ہوگا کہ ہماری اس کی صحیح طرح صحیح طریقے سے شیپ نہیں آئے گی اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں اس کو کہ ہم یہاں تک اس کو آرام سکون سے آف آف اینچ تک یہاں پہ لے کے آئیں گے یہاں سے ہم اس کو یہاں سے رکھیں گے کیونکہ اس کی پھر اگر ہم اس سے بلکل اوپر یہاں ایسے رکھ دیں گے تب بھی یہاں گلائی کی شیپ نہیں صحیح آئے گی ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو تھوڑا سا نیچے رکھتے ہیں کر کے تاکہ اس کی گلائی کی شیپ صحیح آئے ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے تھوڑا سا ہم نے اس کے ساتھ اس کو ملا دینا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لئے ملانے کے لئے تھوڑا سا بعض لوگ باہر نکالتے ہیں تھوڑا سا بعض نہیں نکالتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ نکال لیتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کو باہر کی طرف اور اگر آپ نہیں نکالتے ہیں تب بھی آپ کو کیا ہے کہ کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اس کے ساتھ اس طریقے سے آپ نے ملا دینا ہے ٹھیک ہے یہ ہماری اس کی شیپ یہاں سے آگئی ہے اس کے ساتھ اب ہم نے فرنٹ سائیڈ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم نے بیک سائیڈ کی طرف جانا ہے تو بیک سائیڈ کا ہم نے کیا کیا اس میں چینجنگ آنی ہے فرنٹ سے بیک کے اضافی پوائنٹ کون سے ہیں وہ میں آپ کو اس پر آپ بتاؤں گی کہ فرنٹ سے اضافی پوائنٹ اس کے کون سے ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ بیک علیدہ سے تیار کی جاتی ہے اس کو علیدہ سے رکھا جاتا ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں سے اگر آپ نے زیادہ کھلا رکھنا ہے تو آپ دو انچ کا رکھ سکتے ہیں مارجنس میں اور اگر ہم نے اس کو تھوڑا سا گائٹ رکھنا ہے تو ہم دیڑھ انچ کا بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ دو انچ کا نشان لگا رہی ہوں اچھا آپ نے کیا کرنا ہے اوپر بھی آپ نے دو انچ کا ہی نشان لگانا ہے اب اس میں اور اس کو اپنے کیا کرنا ہے سیدھی لائن لگا لیں یہاں سے بھی ہم نے نیچے سے بھی دو انچ کا اس سے آگے دو انچ کا نشان لگانا ہے اس کو اس نشان کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے ملا دینا ہے دو انچ کا یہ آگیا یہاں سے دو انچ کا یہ آگیا یہاں سے ٹھیک ہے اور یہاں سے بھی ہم نے یہ دیا تھا ڈیڑھ انچ کا لیا تھا اور اب ہم نے یہاں سے دو انچ کا لینا ہے انشان لگ گیا یعنی کہ یہ ڈیڑھ انچ کا ہم نے لیا ہے اس سے آگے ہم نے دو انچ کا لینا ہے یہ ہم ارپاس آگے دو انچ کا نشان آگیا یہاں سے ہم اس کو سیدھی لائن لگا لیں گے پہلے آپ ایسے سیدھی لائن لگا لیں اس کی دو انچ کی یہ یہاں سے اس کو ایسے کر لیں اسی دیلائن لگا لیں اب یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے اس کی اسی طریقے سے جس طرح ہم نے اس کی آدھے انچ پہ مارک کیا تھا ہم نے اس کو مارک کر لینا ہے اور اس کے بعد پھر ہلکی ہلکی اس کی شیب دے دینے ہیں اب یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے دو انچ ہم نے اوپر اٹھانا ہے جو ہماری بیک سائیڈ کی لائن ہے فرنٹ سائیڈ کی لائن سے ہم نے نہیں اٹھانا یہ ہماری فرنٹ سائیڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ ہماری بیک سائیڈ ہے تو ہم نے فرنٹ سائیڈ سے اوپر اٹھانا ہے بیک سائیڈ سے نہیں اٹھانا سوری فرنٹ سائیڈ سے نہیں اٹھائیں گے بیک سائیڈ سے یہ بیک ہے نا یہ بیک لائن ہے بیک سے ہم لوگ اوپر اٹھانا ہے کتنا اٹھانا ہے آپ اس کو دو انچ بھی رکھ سکتے ہیں اگر کسی کو کسی کا تھوڑا سا ہےوی ہے بیک تو آپ اس کو دھائی انچ بھی پر اٹھا سکتے ہو لیکن دو جو ہیں وہ نارملی ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو دو انچ پر اٹھائیں گے اور یہ جو ہمارا کورنر ہے یہ والا ہمارا کورنر ہے اس کے ساتھ ہم اس کو ملا دیں گے آپ اس کی اس کی مدد سے بھی ملا سکتے ہیں آپ ہلکا اس کو شیپ دینے کے لئے اس کی شیپ پٹی کی مدد سے بھی اس کو ملایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تاکہ ہماری اوپر سے وہ گلائی بری شیپ آ جائے ایسے ٹھیک یہ ہم نے اوپر اٹھائے ہے کتنا دو انچ دو انچ ہم نے اوپر اٹھائے یہاں سے بھی یہاں ہم نے کتنا کیا ہے دو انچ کا فرق رکھا ہے فرانٹ اور بیک کا دو انچ کا فرق رکھا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے 1.5 انچ رکھا ہے اور یہاں سے ہم نے دو انچ کا فرق رکھا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی اب ہم کیا کریں گے اس کو ہم یہاں سے بھی ہم فرق رکھیں گے ٹھیک ہے جیسے ہم نے یہاں پہ فرق رکھا ہے ہم نے یہاں پہ بھی اس کو دو انچ کا فرق رکھنا ہے لیکن آپ اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ ڈیڈ انچ کا فرق بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا لوز اگر رکھنا ہوا تو آپ اس کو ڈیٹھ انچ کے فرق سے بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر شیپ پٹی کی مدد سے آپ اس کی ملا دیں اس کو اس لائن کو اس لائن سے ملا دیں ٹھیک ہے یہ مارا تو آپ اس کو 1.5 بھی نیچے سے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اوپر سے 2 ہوگا نیچے سے آپ کا ڈیٹھ ہوگا ٹھیک ہے اب ہم یہ ہمارا ڈیڈیز پینٹ ٹراؤزر ٹھیک ہے یہ ہمارا ڈیڈیز پینٹ ٹراؤزر کا ڈراف تیار ہو گیا ہے اس کا فائدہ آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ کیا ہوتا ہے کہ ڈرافٹنگ کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم بچ جاتا ہے بار بار سائز لینے سے آپ بچ جاتے ہیں تو اس وجہ سے اب اس کے اندر آپ نے یہاں پہ یہ جو ہے پانچہ ہے اس کو بھی آپ نے اسی طریقے سے یہاں تک بھی ملا لینا ہے اور اس کو ہلکا سا آپ نے آڑا کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ جب ہم نے اس کو گلائی میں کرنا ہے تو ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے فولڈنگ کے لیے تو ہمیں تھوڑا تھوڑا سا آڑا چاہیے ہوتا ہے یہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم سیدھا ہی رکھیں گے ٹھیک ہے اب یہاں سے بھی ہم اس کو سیدھا ہی رکھیں گے وہاں سے ہم اس کو آڑا تھوڑا تھوڑا رکھیں گے کیونکہ جب ہم ایسے فولڈنگ کرتے ہیں اوپر کی طرف تو کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ کپڑا ہم سیدھا کاٹیں گے تو اوپر آتے ہوئے اریب یہ اریب جگہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ کپڑا کم پڑ جاتا ہے یہ اریب میں جگہ بڑھتی جاتی ہے اور یہ ایسے یوں کریں گے تو یہ کم ہوتی جائے گی اس وجہ سے اس کو ایکسٹر تھوڑا تھوڑا سا کپڑا رکھ کے اس کو اوپر سے فولڈ کیا جاتا ہے جب میں آپ کو اس کی کپڑے کے اوپر کٹنگ بتاؤں گی اور اس کی سٹیچنگ بتاؤں گی تو پھر آپ کو اس کی صحیح سمجھ آ جائے گی تو ویورز یہ تھا ہمارا لیڈیز پین ٹراؤزر کی ڈرافٹنگ میں نے آپ کو کمل طریقہ بتا دیا ہے اب اگلے پارٹ میں میں آپ کو اس کی کپڑے کے اوپر اس کی میرمنٹ کرنا اور اس کی سٹیچنگ کرنا بتاؤں گی تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی